موسیقی فاؤنڈر اور سی او دنیش اگروال صاحب ہمارے ساتھ کاریکم میں شامل ہوئے ہیں جنہوں نے کانپور میں کمپیٹر سائنس سے بی ٹیک میں آپ نے ڈگری حاصل کیا ہے اور ساتھی ہندوستان منیجمنٹ ایچسیل امریکہ جیسے کئی دگج کپنیوں کے ساتھ آپ کا نوبہ ورائے کام کرنے کا ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کیا کچھ اس وقت ہوتا ہوا دکھا ہے اس پورے ماحول میں سر سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمیں سمجھ دینے کے ل جس طرح سے بزنس کا انوائیمنٹ ہے اس وقت کس طرح کیا آپ کو بزنس آؤٹلوک نظر آ رہا ہے پہلے یہ سمجھیں اس وقت کے محول کے حساب سے دیکھیں تھوڑی پسلے ایک سال سے کافی اٹھا پٹک رہی ہے بزنس میں کیونکہ ایک بار انفلیشن بڑھ گیا وال پرائسز بڑھ گیا انٹرس ریٹ بڑھ گیا اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور آل ہر آدمی اب بزنس کی طرف جانا چاہتا ہے ہر آدمی اب ساپنگ کی طرف جانا چاہتا ہے روز مردہ کے کام کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے اسٹیبلیٹی سی دکھائی دیتی ہے میں کہوں کہ گروت بہت تیج آگے آنے والے سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے اوپر کمنٹ کر پانا مشکل ہے کیونکہ والیٹی کافی رہتی ہے انٹرس ریٹ جب ہائی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تھوڑا بینک پہ بھی دباؤ ہے تو اگر کریڈٹ پہ بھی اس کا کچھ اثر پڑا تو اس کی وجہ سے بھی دکتت آ سکتی ہے لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں انڈیا مارٹا کافی ڈائیورسی فائیڈ پورٹ پولیو ہے چاہے وہ انڈسریز میں آپ دیکھیں اور چاہے وہ جیاغرفیز میں دیکھیں اور اس کی وجہ سے کیونکہ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے ہم نے کافی انڈسمنٹ کی تھی مین پاور میں چاہے وہ سیلس انڈ سرویسنگ کی مین پاور ہو چاہے وہ پاڈکٹ اور ٹکنالوجی کی مین پاور ہو اور اس کی وجہ سے ہمارا کسٹمر بیس تیجی سے بڑھا ہے اور اس کا فائدہ ہم کو ریونیو گروت اور پروفٹیبیلٹی میں بھی آگے بیچھے گا ٹھیک بات ہے آپ کے جو تھوڑا پاس ٹرینڈ کی بات کریں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیچر بڑا تھوڑا سا انسرٹین ہے لیکن آپ کے جو سرویسز جو سبسکشن لیتے ہیں آپ کے جو سپلائرز جو پیمنٹ کر کے لیتے ہیں ان کی سنکیا کافی تیجی سے بڑھی ہے یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہ سکتا ہے یا تھوڑی اس میں رکاوٹ آ سکتا ہے اور سامنے سامنے آپ کے ریجسٹرڈ بائیرز بھی تیجی سے بڑھ رہے ہیں ان دونوں کے ٹرینڈ کے بارے میں بتائیں سر تو ریجسٹرڈ بائیر تو آپ دیکھیں تو کنٹینیویس سپیڈ میں بڑھتے ہیں کیونکہ ہر قوارٹر قریب ایک ملین سے اوپر ریجسٹرڈ بائیر نئے آ جاتے ہیں ایک تو پہی سارے لوگوں کے فون نمبر کینج ہوتے ہوگے تو کچھ نمبر پرانے لائے بھی ہو جاتے ہوگے تو یہ ریجسٹرڈ بائیر ٹوٹل ایکیومیلیٹیو نمبر ہے دوسری بات اگر آپ دیکھیں کہ نمبر آف کسٹمرز کی وہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جہاں ہم پہلے ایک قوارٹر میں قریب پانچ ہزار کسٹمر کی ایڈ کر پاتے تھے پانچ سے چھے ہزار یا چال سے چھے ہزار اب ہم قریب آٹھ ہزار سے کہ آس پاس کسٹمر ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سیلس نیٹورک بھی بڑھایا ہے اور ہم نے چینل سیلس نیٹورک بھی بڑھایا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو کسٹمر بیس ہے اس سال تریپ تیس ہزار سے اوپر بڑھنے کی امید ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس کو آٹھ ہزار کے آس پاس پر قوارٹر مینٹین رکھیں اوکی تو یہ ہے آپ کے لئے مینٹین رکھنے کے بعد اچھا سر ایک چیز جو میں اور نوٹس کر رہا تھا بیس جنوری سے اپنے ابھی لگ پر لگ پر بیس مارچ کے آس پاس دو مہینے ہو گئے ہیں آپ نے قریبن قریبن بیس انیویسٹر میٹ کیے الگ الگ تو کیا خاص ہو رہا ہے سر لگاتا آپ انویسٹر سے مل رہے ہیں کیا اتنی طرح کی باتیں ہو رہی کیا پلاننگ ہو رہی سمجھائیں سر انویسٹر میٹ تو کیا ہے کہ ریگولار انویسٹر آتے ہیں اور ان سے موشلی آج کل جانا نہیں پڑتا یا آنا نہیں پڑتا تو ویڈیو پہ کافی بات ہو جاتی ہے اس لیے انویسٹر میٹ جلدی ارضی ہو جاتی ہے اور ہماری آئی آئی آئر ٹیم بھی زیادہ تر اس میں کرتی ہے دو چار سے میں بھی ملا ہوں اور زیادہ تر سب کا کوششن یہی رہتا ہے کی کیا کوئی انسرٹینیٹی بہت تیجی سے تو نہیں آ رہی ہے یا کیسے آگے مارزین پہ کوئی دباؤ اور تو نہیں آنا ہے ایکسپینشن یا گروت میں کیسا رہنا ہے بیزی انفو ٹیک جو اب نے پچھل سال خریدی تھی اس کا آگے ابھی تک کا کیا رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے اس طرح کی سوال زیادہ تر نہیں تھے تو اگر آپ نمبر آف کسٹمرز دیکھیں تو 35% نمبر آف کسٹمرز بھی بڑے ہیں اور اسی 35% نمبر آف کسٹمرز کے ریشیو میں تھوڑا سا آرکو بڑھا ہے تو اس وجہ سے کلیکشنز فرم کسٹمرز بڑے ہیں حالانکہ جب کسٹمر بیس تیجی سے گروہ کرے گا جو کی بٹم اپ دے پرامیٹ پر گروہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آرکو نہ بڑھے کچھ آنے والے سمجھ میں اور اس وجہ سے کلیکشن فرم کسٹمر اور ڈیفرڈ ریویڈیو اور ریویڈیو فرم آپریشن اور کسٹمر گروت یہ تینوں ان لائن ہی رہنے والی ہے اگلے کچھ سمجھ تک ٹھیک بات ہے بہت بہت دھنیواز سر ہمیں سمجھ دینے کے لیے اگروال صاحب اور اپنی کمپنی کی یوجدہوں کے بارے میں ہمارے درشکوں کو وستار سے بتانے کے لیے دنیش اگروال صاحب انڈیا مارٹ کے فیو اور فاؤنڈر بتاتے ہو کمپنی کی یوجدہوں کے بارے میں یوجدہوں کے بارے میں یوجدہوں کے بارے میں